میں ڈینی فوسٹر اس وقت ناسا کے کینڈی سپیس سینٹر میں ہوں اور اس کارکرم کا نام ہے بیلڈڈ پیگا اس کارکرم کے ذریعے میں آپ کو دنیا کے بےمثال نرمان کاریوں کے بارے میں جانکاری دیتا ہوں پر آج میں آپ کو انسان دوارہ کیے جا رہے انترکش ادھیان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا مجھے دنیا کی ایسی امارتوں میں پرویش کی انمتی ملی ہے جہاں کچھ ہی لوگوں کو جانے کی اجازت مل پاتی ہے بہت ہی خاص ریایت ہے سپیس شٹل اپنی آخری اڑانوں میں سے ایک کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ناسا کے اتحاسک انترکش ادھیان کے اس کارکرم کو کانسٹلیشن نام دیا گیا ہے میں ان انجینیروں سے ملوں گا جو امریکی انترکش کارکرم کو پھر سے شروع کرنے جا رہے ہیں ایک بار پھر چاند پر اُترنے کی یوجنا ہے پھر وہاں سے پانچ کروڑ ساٹھ لاک کلومیٹر دور لال گرہ پر جانے کا ارادہ بنایا گیا ہے یعنی منگل پر مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ بے رہن بریویش سے جوجنے کو اب تیار ہے یعنی کی انترکش سے اس وقت دنیا کے دو سب سے اونچے راکٹ نرمان آدھین ہیں تو اس سمیں ہم لوگ ایرس راکٹ میں ہیں انترکش یاتری دنیا کے سب سے مہنگے نرمان کارے کا پرشکشن لے رہے ہیں یہی نرمان کارے ہی ہے نا ٹھیک کہہ رہے ہیں یعنی کی سپیس ٹیشن بن رہا ہے بلکت سہی اگیات علاقے میں انویشن کرنے کے لیے ایک واہن تیار کیا گیا ہے کیا یہ منگل ہے یہ منگل ہے کیا انہیں اس کام میں کامیابی ملے گی جیسا سوچا تھا ویسے ہی کام کیا ہے ایک نئی دنیا کی خوجبین کرنے کا سپنا ایک حقیقت بنتا جا رہا ہے تیاری پوری ہے اگنیشن کیا جا جکا ہے بیان چل رہا ہے صبح کے ساتھ بجے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کینڈی سپیس سینٹر ناسا میں سورج کا ادھے ہو رہا ہے اور جسے میں دیکھنے جا رہا ہوں وہ دنیا کی سب سے چٹل مشین کہلاتی ہے اس ہنگر میں سپیس شٹل ہے ناسا میں کام نہ کرنے والا کوئی انسان اس سے زیادہ پاس نہیں جا سکتا ہے اور وہ اینڈیور ہے اسے اس کے آخری تین ابھیانوں میں سے ایک کے لیے تیار کیا جا رہا ہے صرف دو مہنے بعد اسے انترکش میں بھیجا جانا ہے اینڈیور کا رکھ اوپر کیے جانے کا وقت آ گیا ہے سیتیس میٹر لمبے اکیانوے ٹن وزنی اس یان کو صرف ایک ہی امارت میں کھڑا کیا جا سکتا ہے میرے پیچھے دیکھئے سپیس شٹل اینڈیور جس امارت میں جا رہا ہے وہ اس گرہ کی سب سے اونچی امارت ہے وہیکل اسیمبلی بلڈنگ پرکشیپن کی جگہیں لے جائے جانے سے پہلے وی اے بی یان کا آخری پڑا ہے اس لئے یہاں بہت ہی کم لوگوں کو جانے کی انمتی دی جاتی ہے ناسا کے ایک اچھ پدادکاری جو شٹل کے پرکشیپن کا نردیشن کرتے ہیں مجھے یہاں کے بارے میں بتا رہے ہیں بہت ہی خاص ریایت ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ ناسا میں کام نہیں کرتے وہ سپیس شٹل کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ماشین ہے واقعی بہت ہی شاندار ماشین ہے دیکھئے میں سامنی ہی ہے مجھے امید نہیں تھی کہ میں ایسا محسوس کروں گا سپیس شٹل کے اتنا پاس آ جانے سے ہی شریف میں سہرن سے ہو رہی ہے یہ بہت ہی آلی شاند ماشین ہے بہت ہی شاندار درجنوں بار وران بھڑ چکی ہے پھر بھی مجھے تو بلکل نئی سی ہی نظر آتی ہے پچھلے اٹھائیس برسوں کے دوران شٹل کارکرم کی انترگرد سو سے بھی زیادہ سفل ابھیان کیے جا چکے ہیں ایک گلائیڈر کی طرح بنائے گئی یہ یان پرتھوی کی پرکرمہ کرنے کیلئے بنائے گئے تھے ایسے موقعیں بہت ہی کم آتے ہیں جب انہیں پرتھوی سے پانچ سو ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ اوپر جانا پڑے اور یہی بات انہیں سوچنے کیلئے مجبور کر رہی ہے ناسا انترکش میں سیما سے ایک لاکھ گناہ زیادہ دور جانے کی یوجنا بنا رہا ہے برسوں بعد ویگیانک انترکش انو سندھان کی ایک مہتوہ کانگشی یوجنا بنا رہے ہیں اور نام دیا ہے کانسٹلیشن نئے راکٹ وکسط کیے جا رہے ہیں نئے پرکشے پنسطل بنایا جا رہے ہیں یہ سبھی کام اس ساسے کبیان کو سفل بنانے کیلئے کیے جا رہے ہیں چاند پر ایک ستھائی آدھار شیور بنانا چاہتے ہیں منگل گرہ پر انسان پہنچانا چاہتے ہیں انترکش میں نئے دنیا کی تلاش کی بیس ورشی یوجنا واقعی مہتوہ کانگشی ہے دو سو تیس ارب ڈالر خرچ کرنے کا پراؤدھان ہے پر سب سے بڑی چنوٹی تو نئے انترکش یان ڈیزائن کرنے کی ہے جو پچھلے چالیس برسوں میں نہیں کیا گیا ہے یہ کام کرنے کے لیے انجینیروں کو عتیت کا سہارا دینا پڑ رہا ہے ناسا کے انترکش یان دو ڈیزائنوں میں بنایا جاتے ہیں کچھ شٹل ہے اور کچھ راکٹ یہ سیٹن فائیو راکٹ ہے اب تک کا بنایا گیا سب سے لمبا راکٹ لمبائی ہے 111 میٹر اس راکٹ کے ڈیزائن کی خاصیت ہے کہ انترکش یاتری راکٹ کے سب سے اوپر کے حصے میں ہوتے ہیں پرکشیپن کے دوران وہ ایڈھن اور بوسٹر سے دور ہوتے ہیں جیون کو خطرہ نہیں ہوتا لیکن اس پرنالی کی اپنی سمسیائیں ہیں کیپسیل کو چھوڑ تقریباً پورا ہی راکٹ پرکشیپن کے دوران نشٹ ہو جاتا ہے آج جو ویوستہ ہے اسے ملی جلی شٹل پرنالی کہتے ہیں ایک اوربیٹر یان ہوتا ہے دو بڑے بوسٹر راکٹ ہوتے ہیں اور ایک وشال ایڈھن کا ٹینک ہوتا ہے جو باہر لگا ہوتا ہے اس ڈیزائن کی خاصیت ہے کہ شٹل انترکش میں اپنا امیان پورا کرنے کے بعد سلسوشل پھرچی پر لوٹ آتا ہے اور اس کا استعمال پھر سے کیا جا سکتا ہے اس ویوستہ میں بھی سمسیہ ہے پرکشیپن کے دوران انترکشیاتری یان کے جس علاقے میں ہوتے ہیں وہ ایندھن کے بھنڈار اور بوسٹر راکٹوں کے پاس ہوتا ہے انترکشیاتری زیادہ خطرے میں رہتے ہیں کانسٹلیشن کاریکرم کے تحت ناسا کے ویگیانک انترکشیان کے ڈیزائن میں دوسرا مہتپونڈ بدلاو لارہے ہیں پرانے راکٹ کاریکرم کی طرح ہی انترکشیاتری یان میں اوپر کی اور پھوری سرکشہ میں رہیں گے راکٹ کو اس پرکار بنایا جا رہا ہے کہ اس کا بار بار اپیوک کیا جا سکے اس ساہ سے قدم کے تحت اب تک کے دو سب سے بڑے راکٹ بنایا جا رہے ہیں ایریز ون کی اونچائی اٹھانوے میٹر ہے یہ سٹیچو آف لیبرٹی سے بھی زیادہ اونچا ہے اس کا پرکشیپن پہلے کیا جائے گا اس میں بیٹھا کر چار انترکشیاتری انترکش میں بھیجے جائیں گے ایریز 5 کی اونچائی ایک سو سوہ میٹر ہے اور وزن تین ہزار چھے سو ٹن سے بھی زیادہ یہ اب تک کا بنایا گیا سب سے بھاری راکٹ ہے اس کا پرکشیپن بعد میں کیا جائے گا مال سامان اور رسد اس پر لدی ہوں گے انترکش میں دونوں یان ملیں گے پھر ایک ساتھ آگے جائیں گے اس نئے انترکش کاریکرم کے تحت وکست کیے جا رہے راکٹوں کے پہلے نمونے اس سمیں وی اے بی میں بنایا جا رہے ہیں پہلا پروٹوٹائپ ایریز 1 ایکس صرف چار مہنے بعد ہی پرکشیپت کیا جائے گا ایک بات جاننا چاہتا ہوں جو یان یہاں بنایا جا رہا ہے اس میں بیٹھ کر کوئی انسان اوپر نہیں جائے گا یہ تو بس ایک وشال موڈل راکٹ ہے یہ سچ ہے اسے ایک موڈل بھی کہا جا سکتا ہے ہم نے اس میں قریب 800 سنسر لگا ہے اڑان کے دوران کمپن کے بارے میں ہوا کے پروحہ کے بارے میں تاپمان میں آنے والے پریورتن کا ادھن کیا جائے گا اس جانکاری کا استعمال ایریز 1 کی اڑان کو زیادہ سرکشت بنانے کے لیے کیا جائے گا ایریز کے اصلی اڑان کے پوروہ انمان کے لیے پریشن راکٹ کو بھیجا جا رہا ہے بہری آکار بلکل ویسا ہی ہے پر اندر سامان نہ ہونے کی وجہ سے وزن اتنا نہیں ہے اس کا آکار تو اصلی اڑان کے جیسا ہی ہونا چاہیے پر وزن کا کیا ہوگا وزن کو برابر کیسے بنایا جائے گا سیمیلیٹر کے اوپری چرنوں کو سٹیل سے بنایا جا رہا ہے تو کیا آپ سٹیل سے بنا راکٹ اڑانے والے ہیں جی ہاں اصلی راکٹ کس چیز کا بنا ہوگا بیچ کا چرن زیادہ تر الیمینیوم لیتھیم کا بنا ہوتا ہے موٹائی بھی کوک کین جتنی ہی ہوتی ہے یعنی کوک کین کی موٹائی والے الیمینیوم کی جگہ اس میں تیرہا میلی میٹر کی سٹیل کی پلیٹے لگائی جا رہی ہیں ہاں تقریبا اصلی راکٹ تو بہت ہلکا ہونا چاہیے تب ہی تو زیادہ سامان اوپر بھیج پائیں گے اور یہاں آپ اس کا ٹھیک اُلٹا کر رہے ہیں جب سبھی چھے حصوں کو جوڑ دیا جائے گا تو راکٹ کے لمبائی سو میٹر پہنچ جائے گی اس وقت ہم اس کے اوپری حصے میں ہیں تو اس سمائے ہم ایریز راکٹ کے اندر ہیں ہاں جہاں آپ ہیں وہاں لیکوڈ آکسجن کا ٹینک ہوگا کیونکہ اس پروٹو ٹائپ کے ٹینک خالی رکھے جانے ہیں اس میں کوئی ایندھل نہیں رکھا جائے گا اس کے بجائے آکڑے جمع کرنے کے لیے آٹھ سو سینسر لگائے جائیں گے ویسے کافی جانکاری تو کمپیوٹر موڈل بنا کر بھی حاصل کی جا سکتی ہے وین ٹنل بنا کر اس میں پریشن کر سکتے ہیں لیکن اتنے بڑے آکار کا راکٹ پہلے کبھی اڑائے نہیں گیا موڈل تو آپ جتنا چاہیں بنا کر اڑالیں لیکن پریشانیاں سمجھنی ہے تو اصلی راکٹ اڑا کر دیکھنا پڑے گا سمائے کا چکر پیچھے جا رہا ہے ناسا کی شروعات بھی تو کچھ اسی طرح سے ہوئی تھی چاند پر بھیجا جانے والا راکٹ پھر سے بنایا جا رہا ہے دیکھیں تو چاند پر دوبارہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے قریب چالیس سال پہلے انسان آخری بار چاند پر چلا تھا تب بھی انسان بنا دبا والی کھولی گاڑی میں تھا آکسیجن صرف سات گھنٹے کے لیے پریابت تھی کسی ایک دشاں میں زیادہ سے زیادہ آٹھ کلومیٹر جانا سمبھو تھا اس بار لکش بہت بڑا ہے چاند کی سطح پر ہزاروں کلومیٹر چلنا چاہتے ہیں وہاں کچھ مہینے بتانا چاہتے ہیں لیجئے میں چاند پر آ گیا ہوں دراصل یہ چاند نہیں ہے ٹیکسیس کے ہیوستن کے پاس کے چھوٹے سے شہر میں ہوں جی جگہ میں ہوں اسے راک یارڈ نام دیا گیا ہے اسے انسان نے بنایا ہے جھوٹی چاند کی سطح اوبر کھابڑ ہے کریٹر بھی بنایا گیا ہے پر چاند جیسی سطح بنانے کی ضرورت کیا تھی دیکھئے یہی تو وہ جگہ ہے جہاں اس خاص واہن کا پریقشن کیا جا سکتا ہے یہ لونر الیکٹرک روور ہے چاند پر انسان اسی کار میں بیٹھ کر گھوما کرے گا ڈینی مل کر خوشی ہوئی مجھے بھی مائک آپ ایک انترکشی آتری ہیں ہاں آپ تو انترکش میں جا چکے ہیں چار بار یہ بتائیے کہ چاند پر گھومنے کے علاوہ بھی یہ کسی کام آئے گی کیا اور بھی کام آئے گی اس میں آپ رہ بھی سکیں گے ہاں یوجنا تو یہی ہے کہ انسان لمبے سمیں تک چاند پر رہ سکے اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان چاند کی سطح پر رہنا اور کام کرنا سیکھ جائے ہمیں چاند پر کم سے کم چھ مہینے رہنے کے لیے تیار ہونا چاہیے اس دوران سیکڑوں بار انترکش میں پیدل چلنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے پچھلے قریب پچاس برسوں سے انترکش میں کام کرنا ایک بڑا ہی کشت دایا کا نبھا ہوتا تھا انہی کٹھنائیوں کی وجہ سے تو انک رہوں پر جا کر کھوچ بین کرنے کا کام سیمیت تائرے میں سمٹ کر رہ گیا تھا انترکش میں چلنا بھی تو ضروری ہے بلکل اور دیار ہونے میں چھے گھنٹے لگ جاتے ہیں جی ہاں سپیس سوٹ خود ہی آپ کے لیے ایک بڑی مصیبت بن جاتے ہیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سپیس سوٹ آپ پر تین سو گرام پرتی سنٹی میٹر کا دباؤ بناتا ہے جیسے آپ ایک باسکٹ بول میں کام کر رہے ہیں یہ ایک تکتے کی طرح بے لوچ ہوتے ہیں ایک دو گھنٹے بتانا پڑے تب تو ٹھیک ہے پر اگر آٹھ گھنٹے کام کریں گے تو شریر ٹوٹ جائے گا اس روور کو بنانے والوں نے ایک چطرائی بھرا طریقہ نکالا ہے ایسا سپیس سوٹ بنایا ہے جو ایک خاص جگہ اس پرکار لگا رہتا ہے کہ اسے پہننا یا اتارنا آسان ہو جاتا ہے بس یہاں لگے اس دروازے کو کھولیے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دراصل اس سپیس سوٹ کا بیک پیک ہے یہ کھول جاتا ہے اور اندر آپ کا سپیس سوٹ تیار ہے یہ سمجھیں آپ سیدھے سوٹ میں پاؤں رکھ سکتے ہیں جب آپ سوٹ کو اپنی جگہ سے چھوڑاتے ہیں تو یہ بیک پیک آپ کے ساتھ جاتا ہے بس سپیس سوٹ پہن کر آپ باہر جا سکتے ہیں پہلے سپیس سوٹ پہننے میں چھ گھنٹے لگ جائے کرتے تھے اب یہ کام کچھ ہی منٹوں میں ہو جاتا ہے اس آوشکار کی بدالت ہی تو میں یہاں ٹی شرٹ اور جینز پہن کر آرام سے رہ سکتا ہوں ٹھیک کہا سپیس سوٹ پہننے میں تو صرف دس منٹ ہی لگتے ہیں ملکل صحیح باہر کے علاقے کو دیکھنے کا ایک اور بھی انتظام ہے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے میں یہاں بیٹھ کر چاند کی چٹانوں کو صرف پانچ سینٹی میٹر کی دوری سے دیکھ سکتا ہوں اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو دس منٹ میں میں باہر جا سکتا بڑا ہی عجیبا غریب انبھا ہے بات سمجھانے کا بڑا ہی وچتر بڑا ہی بیتو کا سطریقہ اپنا ہے مائک یہ تو ماننا پڑے گا کہ ایسی انوکشی انبوتی پہلی بار میں سوس کی ہے شکریہ دوسرے گرہوں کے درگم علاقوں میں چلائے جانے لائک اس روور میں سینہ کے دوارہ کام میں لائے جانے والے ہم وی سے دس گنات زیادہ طاقت ہے یہ چلے ہم لوگ یہ تو چل رہی ہے باقی چل رہی ہے ہم کریٹر کے بیچ سے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اب ہمیں کریٹر کے بیچ سے نکلیں گے بڑا گڑھا ہے کیا بات ہے وشواس کرنا بڑا مشکل ہے پر ایک بات پکی ہے اس میں دم ہے وہ تو ہے طاقت تو بہت زیادہ ہے پر روور کی رفتار سولہ کلومیٹر پردے گھنٹے تک ہی سیمت ہے جہاں تک میرا سوالے یہ کافی ہے چلے سیٹ بیلٹ بال لیں ہاں بڑیا چلیے نکل پڑی سواری ناسا نے انترکش میں ایک بڑی چھلانگ لگانے کے لیے کانسٹلیشن پروگرام شروع کیا ہے پچھلے تیس برسوں سے ناسا دوارا شٹل کا استعمال پرتھوی کے نزدیکی ککش میں ہی کیا جا رہا ہے اور یہ بہت الاجواب کام ہے جی ہاں اور اب آگے جانے کا منصوبہ ہے مانو کو پہلے چاند پر بھیجا جائے گا اور ہو سکا تو شاید بنگل گرہ پر بھی صرف ایسے راکٹ وکسٹ کر لینا جو منگل گرہ تک کی پانچ کروڑ ساٹھ لاک کلو میڈر کی دوری تائے کرسکے ایک بڑی چنوٹی ہے اس سے بھی بڑی چنوٹی ہے ایسے انسانوں کو تیار کرنا جو اس سفر کو سفلتا پور وقت پورا کرسکے اس وقت میں NBL میں ہوں یعنی Neutral Buoyancy Lab اور یہ اس گرہ کا سب سے بڑا آنترک سومنگ پول ہے اکتیس میٹر چوڑا باسٹ میٹر لمبا اور بارہ میٹر گہرا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پول تیارنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے اس پول میں انترکش یاتریوں کو انترکش میں رہنے کا پرشکشن دیا جاتا ہے ناسا دوارہ انترکش میں ستھاپت کیے جانے والے ستھائی آواز انٹرنیشنل سپیس سٹیشن میں رہنے کے لیے انترکش یاتریوں کو جب آپ سپیس سٹیشن پر ہوتے ہیں تو کیا گرتوہ کشن کا اثر نہیں کے برابر ہوتا ہے بلکل ایسا ہی انبھب ہوتا ہے بس یہ غوتہ کھور اور پانی وہاں نہیں ہوتے ہیں این بی ایل کے پول میں آکسیجن کی ماترہ کم مل پانے کے کارن واہ ی انترکش جیسا شون میں پیدا ہو جاتا ہے پول میں اندر جانے والے انترکش یاتریوں کے لیے سپیس سوٹ پہننا انیوار ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ کوئی نمونے کا سپیس سوٹ نہیں ہے وہ اصلی ہے جس کا استعمال دو مہینے بعد سپیس سٹیشن جاتے وقت یہ انترکش یاتری کریں گے اے بھگوان یہ تو سلامیں بھری جا رہی ہے اس میں اسے پہننا بڑا مشکل کام ہے جی ہاں بہت تکلیف دیکھ رہا ہے تو انہوں نے سپیس سوٹ پہن لیا ہے ہاں کیسا محسوس کر رہے ہوں گے وہ اس وقت تو وہ بڑے مزے میں ہیں لگ تو نہیں رہا کی وہ مزے میں ہیں ایسے مزے تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں انہیں کرین سے اٹھا کر پول میں لے جائے جا رہا ہے بہت ہی مشکل حالات ہیں انترکش میں جا کر سپیس سٹیشن پر کام کرنے کے لیے کھی جانے والے پرشکشن کا آخری چرن چل رہا ہے وہ جا رہے ہیں پانی میں ڈینی نے مجھے بائی کیا ہے کمال کی بات ہے پانی میں پرویش کے بعد آپ کو اپنے وزن کا احساس نہیں ہوتا پر یہ پرشکشن صرف یہ احساس دلانے تک سیمت نہیں ہے سپیس سٹیشن میں جا کر انہیں کئی کام کرنے ہیں بگیانک پریوک کرنے ہیں شوتکارے کرنے ہیں ساتھ ساتھ نرمان کارے بھی تو کرنا ہے ٹھیک کہا سپیس سٹیشن بھی تو وہی پورا کریں بلکل ٹھیک اندینوں انترکشیاتری خاص طور پر اسی کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ سپیس سٹیشن کی کچھ حصے لے جاتے ہیں جن سے مرمت کا کام کیا جا سکے یہاں یہ نرمان پورا کیا جا رہا ہے دس سال سے نرمان کارے چل رہا ہے سپیس سٹیشن بنانے پر اب تک ایک سو ستاون ارب ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں یہ دنیا کی سب سے مہنگی پریوجنا ہے اور ابھی صرف اسی پرتشت کام ہی پورا ہو پایا ہے جب یہ انترکشیاتری سپیس سٹیشن کی ککشا میں پہنچیں گے تو وہ ناسا کیلئے سب سے مشکل کام کریں گے انترکش میں نرمان کارے دباب والے سپیس سوٹ میں آٹھ گھنٹے کام کیا جائے گا ذرا سوچئے ہاتھ سے کوئی آوزار چھوٹ جائے تو آپ ہمیشہ کے لیے اسے کھو بیٹھتے ہیں پرتشت سے چار سو کلومیٹر اوپر کوئی ہارڈ ویر سٹور تو ہے نہیں اس لیے ناسا ہر تین مہینے بعد ساتھ سامان بھیجتا رہتا ہے اوپر بھیجا جانے والا ہر اپکرن ہر آوزار اور انترکش یادریوں کی ضرورت کا ہر سامان اسی جگہ تیار کیا جاتا ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ پرتشت سے واہے انترکش میں کیسے ساتھ سامان بھیجا جاتا ہے سپیس سٹیشن کا وادہ ورن نیانترت ہے سیل کیا ہوا ہے جو بھی کڑا کرکٹ وہاں پہنچ جائے گا ہمیشہ وہیں سپیس سٹیشن میں رہے گا اسی لیے تو ہم نے یہ ساف ستھرے باڈی سوٹ پہنے ہیں جس چیز میں یہ مال اسباب بھیجا جائے گا اسے سپیس سٹیشن جانے والی مالگاڑی کہہ سکتے ہیں یہ MPLM ہے یعنی ملٹی پرپس لوجسٹک موڈیول تو اندر سے یہ کائی ایسی دکھتی ہے ہمکہ انترکش میں جائے گی ہاں صحیح ہے یہ تو ماننا پڑے گا اس میں بہت جگہ ہے کیا ہم اندر جا سکتے ہیں کیوں نہیں کئی بار جب میں سامان بھیجتا ہوں ایسا سامان جو ٹوٹ سکتا ہے جیسے کانچ کا سامان تو لکھتا ہوں کی صاف دھانی سے اٹھائیے اور وہ ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے ہم سے پیکر آئے کیجئے نازک ساتھ سامان کی دیکھ بھال آپ لوگوں سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی نہیں کر سکتا یہ بات تو ماننی ہی پڑے گی بلکل یہ بھی صحیح ہے ساتھ سامان کو کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا ہے بات سچ ہے پرتھوی پر کسی اور سامان کو اتنا مشکل سفر تیہ نہیں کرنا پڑتا ہے پرکشپن کے دوران اتپن ہونے والی شاک ویوز ایک سو اٹھاسی ڈیسیبل تک ناپی گئی ہیں اتنے تیز دھماکے سے انترکشی آن تک پڑ سکتا ہے اس کے بعد پڑان شروع ہوتی ہے تقریباً ساڑھے آٹھ منٹ میں رفتار ستائیس ہزار کلومیجر پتے گھنٹا سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کٹھن سفر کو پورا کرنے کے بعد یان انترکش کے بے رہم بریویش پہ پرویش کرتا ہے انترکش کین ایک بات بتائیے جب یہ ایک آئی سپیس ٹیشن سے جڑ جائے گی تو یہ باہری حصہ واہے انترکش میں ہوتا ہے جہاں انترکش بڑی بیرہم جگہ ہے ککش میں دھوست یانوں کا ملبہ گھومتا رہتا ہے بہت سی چھوٹی بڑی چیزیں وہاں گھومتی رہتی ہیں ان سبھی چیزوں سے یان کو بچانا ضروری ہے سامان لے کر جانے والی یہ ایک آئی پرتوی سے چار سو کلومیٹر اوپر چکر لگا رہے سپیس ٹیشن سے جا کر جڑ دی ہے سوکش مہاکار کے پتھر دھاتو کی اُلگائیں اور انترکش میں بکھرا ملبہ یان سے ٹکراتا رہتا ہے یہ وستویں 32,000 کلومیٹر پرتے گھنٹا سے بھی زیادہ تیز رفتار سے آ کر ٹکراتی ہیں یہ نشان بھی تو کسی ایسی ہی ٹکر کا نتیجہ ہے اچھے خاصی چوٹ کھائیے سکائی نے مزے کی بات یہ ہے سپیس ٹیشن کا جیون بڑا ہی مشکل ہوتا ہے رات بھر چین سے سوپانا بھی نصیب نہیں ہوتا سوتے ہوئے انترکش یادری کو روکے رکھنے کا کام کرنے والا گرتوہ کرشن بل یہاں ندارت ہے انجینروں نے سونے کے لیے ککش بنایا ہے آیتن صرف 1.6 گھن میٹر ہے ایک شاور سٹال کے برابر اس جگہ کو رہنے کی جگہ کہا جاتا ہے اسے انترکش میں بھیجنے سے پہلے آج اس کی صفائی کی جا رہی ہے چپ ایک بات بتائیے میرے تو صرف بال ڈھکنے کی ٹوپی لگائے گئی پر آپ نے تو اچھا خاصا نکاب پہن رکھا ہے اگر آپ داڑھی موچ رکھتے ہیں تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ انہیں ڈھکا جائے اس لیے یہ نکاب پہننا پڑتا ہے آپ کہنا جاتے ہیں کہ موچ کا ایک گرہ ہوا بال بھی سپیس شٹل بھیجے جانے والے اپکرنوں کو دوشد کر سکتا ہے صحیح کہا چپ میری آنکھوں کو تو یہاں اس کے اوپر کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہے میں تو کہوں گا یہ تو اچھا خاصا صاف ہے یہ تیز لائٹ جلا کر دیکھتے ہیں پتا چلے گا کہ وہاں کیا کیا موجود ہے کیا بات دیکھا آپ نے کیا کیا نظر آنے والا ہے ہاں یہاں تو بہت ہی صفائی کی ضرورت ہے صحیح کہا آپ نے ارے زرہ دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ چھوٹی موٹی دھول یا دھاگے کا ٹکڑا نہیں ہے یہ دھاتو کا بنا ہے نا اگر ایسی کچھ چیز آپ کی آنکھ میں چلی جائے گی تو کیا ہوگا سب سے پہلے ابھیان میں انترک شیاتری کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو گیا تھا دھاتو کی ایک کترن کی آنکھ میں چلی گئی تھی وہ لوگ اسے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے ورنہ ابھیان وہیں پر ختم ہو جاتا ہے اور یہ سب دھاتو کی باریک سی کترن کے کارن ہوتا صحیح سمجھے سونے کے لیے تیار کی گئی اکائی صفائی کے بعد راک انسرشن ڈیوائیس کے پاس آ چکی ہے سونے کے کمرے کو یہاں اس جگہ لگا دیا گیا ہے یہ دراصل ایک گرین ہے آپ خود یہاں دیکھ سکتے ہیں مشین کا یہ ہاتھ اس ہاؤزنگ سے باہر نکلا ہے یہ روبوٹ اس اکائی کو اٹھائے گا نبی ڈگری سے گھمائے گا اوپر لے جائے گا اور اسے اس کی صحیح جگہ لے جا کر چھوڑ آئے گا تیاری پوری ہے برائن آپ تیار ہیں پوری طرف سے آپ چلائیں گے ٹھیک ہے میں ہی چلاؤں گا تو ٹھیک ہے چرو کرتے ایک وشال روبوٹک کرین ہے کمان برائن کے ہاتھ میں ہے برائن یہ رفتار ٹھیک ہے جی ہاں یہ ہائی ہے یہ ہائی سپیڈ ہے ہائی سلو ہے ہائی سلو اور اب یہ نو سلو ہے سیڈ بیل بان لیجے ناسا کا سارا کام اسی رفتار سے ہوتا ہے اسی بات کو تھوڑا تیز رفتار سے دکھاتا ہو اب اسے اندر لے جا کر دیوار سے سٹا کر رکھ دینا ہے اس جگہ لے جانا ہے جہاں اس وقت برائن ہے تو اسے تھوڑا گھوانا پڑے تھوڑا اور بس تھوڑا سا تھوڑا سا بس پرتی بھڑا اب اس اکائی کو ایم پی ایلن کے ساتھ ان دھاتو کے بنے سٹرٹس کی مدد سے قصد دیا جائے گا تاکہ یہ انترکش تک کے مشکل سفر میں سرکشت رہے جگہ پر پہنچ گیا ہے تو اس اکائی کو سٹرٹ دوارہ دیوار سے جڑ دیا گیا ہے جی ہاں کیا آپ ناسا کا ایک بہت پرانا سپنا ہے وہ مانو کو منگل گرے پر اتارنا چاہتے ہیں سپنا پورا کرنے کا پریتن شروع ہو گیا ہے اس سپر کے پہلے پڑھات کی طرح مانو کو چاند پر اتارا جائے گا اس یوجنا کو سہی پریپیکش میں دیکھنا ضروری ہے چاند ہماری پرتی سے صرف تین لاکھ چھیازی ہزار کلومیٹر دور ہے ایک راکٹ کو چاند تک پہنچنے میں تین یا چار دن لگے ہیں اب اس بات پر دھیان دیجئے کہ منگل گرے پرتی سے پانچ کروڑ ساٹھ لاک کلومیٹر کی دوری پر ہے چار دن کا سفر نو مہینے میں بدل جائے گا دوری بہت زیادہ ہے مشکل چنوٹی ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور بات ہے آپ کا لکش بھی ستھر نہیں پرتی اور منگل اپنی اپنی ککشا میں سورج کا چکر لگا رہے ہیں اور دونوں کی رفتار بھی الگ ہے ناسا کو اپنا راکٹ وہاں نہیں بھیجنا ہے جہاں منگل آج ہے راکٹ کو اس جگہ پہنچنا چاہیے جہاں منگل نو مہینے بعد ہوگا اور یہی راکٹ ویجیان کہلاتا ہے بیجیان ایک شکتشالی راکٹ بنانے کا کام کر رہے ہیں کچھ انجینئر یان کا سب سے مہدبون حصہ اورائن کرو کیپسیول بنا رہے ہیں منگل گرہ تک جانے اور لوٹنے کے خطرناک سفر کے دوران وہ اسی بیس گھن میٹر کے کیپسیول پہ رہیں گے یہی وہ اپنا کام بھی کریں گے یان کے اس اسے کو کابن فائبر اور الیمینیم سے بنایا جائے گا کابن فائبر بہت مہنگا ملتا ہے اس لیے کچھ سستا وکلپ ضروری ہے یان کے آکار کی گولائی کی گھماو کی جانچ کی جاتی ہے اس کے لیے پرانا طریقہ اپنایا گیا ہے کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگ کیا ڈیزائن کر رہے ہیں یہاں فوم گونڈ اور بلیڈ نظر آ رہے ہیں سکول کے دنوں میں ہم انہی سے موڈل بنایا کرتے تھے جی ہاں یہ لوگ فوم کے ٹکڑوں کو صحیح آکار دے رہے ہیں جو ٹکڑا کاٹا جا رہا ہے اسے یہاں اس موڈل میں لگایا جانا ہے فوم بھی بڑے کام کی چیز ہے دراصل آپ ان کھڑکیوں کا صحیح ڈیزائن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کھڑکیوں کو یہاں اس یان میں لگایا جانا ہے دوسرے یان سے جڑنے کے وقت انترک شیاطری انہی کھڑکیوں سے باہر جھاگتے ہیں اس لیے کوئی رکاوٹ ان کے سامنے نہیں ہونی چاہیے جیسا میں سمجھ رہا ہوں انترک شیاطریوں کو تو بڑا مزا آئے گا اور وہ بڑی کھڑکیاں چاہتے ہیں اور واپسی کے وقت یہ وزن ہی تو ایک بڑی سمسیا بن جاتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیکھ پائیں اور یان کا وزن ہلکا بنا رہے ہیں جی ہاں آپ جو فوم کا ٹکڑا کاٹ رہے ہیں اسے کھڑکی کے ٹھیک بہار اس جگہ لگایا جانا ہے سمجھ گیا دراصل یہ تو لائن پر کاٹیے لائن پر کاٹو کیا یہ سوچالت طریقے سے نہیں کیا رہا سکتا ہے کمپیوٹر کی مدد لینے سے کیا بہتر کام ہو سکتا ہے ہاں پر مہنگا پڑتا ہے بلیڈ کا استعمال کرنے سے کام کافی سستے میں ہو جاتا ہے ٹیکنیک اپلپد ہے ناسا کے پاس بجٹ کی کمی نہیں ہے پر یہ سستا سیدھا کام ہے جلدی ہو جاتا ہے تو کیا کچھ لگا کر دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے تو پورے آگار کا نمونہ بنایا ہے اصلی کیپسیول بھی تو ایسا ہی دکھنے والا ہے جی ہاں اس ٹکڑے کو دراصل اس جگہ لگایا جانا ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس دیوار کی موٹائی واقعی اندر بیٹھے چالک کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرے گی یا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم یہاں خود آگئے ہیں اور میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یان کو چلاتے ہوئے کیا میں اس سپیس سٹیشن سے جوڑ پاؤں گا کیا کہتے ہیں کیسا دکھ رہا ہے اس وقت تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کی کھڑکی سے بہت کچھ دکھائی دیتا ہے کافی کچھ دیکھ پا رہا ہوں پھر بھی ٹھیک سے بتا نہیں پاؤں گا پتہ نہیں یہ انترکش میں وہاں کیا دکھائی دے گا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہاں مشکلیں آ سکتی ہیں اور پریوک کرنے پڑیں گے ہاں کرنے تو پڑیں گے اچھا تو آپ نے ایک اور پورے آگار کا موڈل جانچ کے لیے بنا رکھا ہے یہاں اس بار یہاں اصلی سکرین لگائے گئے ہیں یان چلانے کی سٹکس بھی اصلی ہیں تو اس طرح سے آخری فیصلہ لیا جاتا ہے یہاں پتہ چلے گا کہ وہ ٹکڑا جو کھڑکی کے پاس لگایا تھا وہ دیکھنے میں رکاوٹ بن رہا ہے یا نہیں خود دیکھ لیچے ٹھیک ہے سیٹ بیلٹ باندھ لی ہے یان میری کمان میں ہے پڑان شروع ہو چکی ہے وہ دیکھئے ہم نے گیریڈی سپیس سینٹر چھوڑ دیا ہے اب ہم پرتویچ ہو گئے ہیں ہم واہے انترکش میں آ گئے ہیں ذرا وہاں دیکھئے پرتوی ہے اور وہ برکلن ہے وہیں تو میں رہتا ہوں یہ کوئی ایسا ویسا سیمیلیشن نہیں ہے کھڑکی کا ہاکار سہی ہے دیوار کی موٹائی سہی ہے یہ کانچ اسی طرح استعمال کیا جائے گا انترکش یاتریوں کو یہی نظارہ دیکھنے کو ملے گا اس سیمیلیٹر کی مدد سے ان مشکنوں کا پتہ چلے گا جو اورایان کیپسیول کے سپیس سٹیشن سے چڑھتے وقت سامنے آئیں گے اس وقت ہم انٹرنیشنل سپیس سٹیشن کے سامنے پہنچ گئے ہیں لیکن یان جوڑنے کا کام تو مجھے اپنی آنکھوں کے بھروسے ہی کرنا پڑے گا آنکھوں کا استعمال کیجئے اور یان کو آگے بڑھائیے دراصل یان کو جوڑنے کا اسثان بڑی مشکل سے نظر آ رہا ہے جی ہاں کام تو مشکل ہے اور اب آپ وہ ٹکڑا دیکھ سکتے ہیں جسے دراصل آپ ہی نے کٹا تھا کیا وہ دیکھنے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے تھوڑی رکاوٹ تو ہے نا یان صحیح دشاں میں جا رہا ہے تقریباً ایک سیدھ میں ہے بس تین میٹر کی دوری ہے بس پہنچ گئے پہنچ گئے بس ٹیڑ میٹر اور بس پہنچ گئے جی ہاں پہنچ گئے آخر ہم پہنچ گئے ہیں جڑ گئے ہیں اب سوال یہ ہے کیا وہاں جڑتے سمائے اس کھڑکی پر لگایا گیا اس ٹکڑے کی وجہ سے دیکھنے میں رکاوٹ آئی یا نہیں آپ بتائیے مجھے بھی نہیں پتا آپ کو پھر سے شروعات کرنے پڑے گی کیا بات اب میں آپ کو واپس پرثوی پڑھ لے چلتا ہوں ٹھیک ہے اور لوٹنے کے دوران ہی اور آیان کو سب سے کٹھن چنوکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پرثوی کے بعد آورن میں پرویش کے دوران سولہ سو پچاس ڈگری سینٹی گریٹ کی تاپمان کو سہن کرنا پڑتا ہے پچھلے تیس ورشوں سے سپیش شٹل کو اس سمسیہ سے جوجہ پڑتا ہے ناسا کا آر بیٹر اس طرح بنایا گیا ہے کہ واہے انترکش کے شونلے سے ایک سا سا تاون ڈگری کم تاپمان سے پرثوی کے بعد آورن میں پھر پرویش کرنے کے دوران پیدا ہونے والے سولہ سو پچاس ڈگری سینٹی گریٹ کی تاپمان کو سہن کر سکے شٹل کو تاپمان میں ہونے والے اس بھاری پھیر بدل سے بچانے کے لیے چوبیس ہزار ٹائلیں لگائی جاتی ہیں یہ ٹائلیں آخر کرتی کیا ہیں انترکش میں جانے والے آر بیٹر یان کو ککش میں جاتے وقت اور پرثوی پر لوٹتے وقت تاپمان میں بھاری پھیر بدل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ٹائلیں ہی یان کو سرکشہ پردان کرتی ہیں جب اٹھائیس ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹہ کے رفتار سے چلتی شٹل پرتفی کے واتاورن میں پرویش کرتی ہے تو راستے میں آنے والی ہوا دب کر گرم ہو جاتی ہے یان کا تاپمان سولہ سو پچاس ڈگری تک پہنچ جاتا ہے جو دھاتو سے بنے یان کو پگھلانے کے لیے کافی ہوتا ہے یان کو پگھلنے سے بچانے کے لیے وششت مشرت سنگرچنا والی یہ ٹائلیں ایک وشال تھرمل شیلڈ کا کام کرتی ہیں دیکھنے میں اس کلینکس جیسا دیکھتا ہے جو واشنگ مشین سے گزر کر آیا ہے واسطہ میں یہ بہت کانچ ہے جس کے کڑ ایک سے تین مایکرون کے ہیں بہت اوچھے تاپمان پر اسے گرم کیے جانے پر یہ سخت ہو جاتا ہے دیکھنے میں یہ بہت کچھ سٹائرو فوم جیسا دیکھتا ہے پر یہ بہت زیادہ تاپمان سہن کرنے کی شمطہ رکھتا ہے ویسے دیکھا جائے تو یہ گھر کی دیواروں میں آپ کے گھر میں لگائے جانے والے انسولیشن کی طرح ہی یہ ٹائلیں بھی سلکا فائبر سے بنائی جاتی ہیں جو اوشما کو بڑی ہی دھیمی گتی سے سنچارت کرتی ہیں انسان کے بال سے پچیس گناہ کم ویاس والے اس کے ریشوں سے اوشما پار نہیں جا پاتی ٹائل میں یہاں وہاں پھیل کر رہ جاتی ہے اس شکتشالی تاپ روڈھ کی ایک پرت اوربٹر کے نچلے حصے پر لگائی جاتی ہے کسی جکسو پزل کی طرح لگی ان ٹائلوں کا آکار الگ الگ ہوتا ہے سائز بھی الگ ہوتا ہے پرانے ابھیان کے دوران نشٹ ہو گئی ٹائل کو پدلنے کے لیے ٹھیک اسی آکار کے ٹائل بنانا ضروری ہوتا ہے تو کیا ایک بڑے گھڑکے کو تراش کر اس ٹائل کا صحیح آکار پرکار دینا پڑتا ہے بلکل صحیح اب اس نئی ٹائل کا کیا کیا جائے گا اسے یہاں سے لے جا کر اس پر بورا سیلکٹ ایٹھ گلاس کوٹنگ کی جائے گی سرامک پینٹ کی تیرہا پرتے چڑھائی جاتی ہیں جو فوم کی ٹائل کو سیل کر دیتی ہیں اور نقصان سے بچاتی ہیں اب میں اسے یہاں رکھ رکھا ہوں یہ ٹائل یہاں تین گھنٹے رہے گی گلاس کوٹنگ سوکنے میں اتنا وقت تو لگی جاتا ہے کوٹنگ سوک جانے کے بعد اسے بھٹی میں رکھ کر گیاہرہ سو ڈگری سنٹیگریٹ میں پکایا جاتا ہے جلیے تو ہم اسے اندر رکھ دیتے ہیں اور انہیں جن پر گلاس کوٹنگ ہو چکی ہے باہر نکال لیتے ہیں سابدھانی سے کوٹنگ بچائیں جس انسان نے اندرے در جائنٹ کے گلوز پین رکھے ہو وہ کیا سابدھانی برتے گا اور کیا کسی کو بچائے گا میں مزاق نہیں کر رہا ہوں اے لیجے یہاں پہنچا دیا اب اسے یہاں پچاندے منٹ تک پکایا جائے گا جب تک اس ٹائل کا گرم ہونا چلے گا ہم انہیں باہر نکال لیتے ہیں بہت زیادہ گرم ہے بھائی میرا تو موہ جھلس گیا ہے گرنا مات گرنا مات بہت زیادہ گرم ہے دیکھو کیسے چبک رہی ہیں دونوں لال سرخ دکھ رہی ہیں کیا یہ جلا سکتے ہیں اندر کا تاپمان کتنا ہوگا قریب 1200 ڈگری سینٹی گریٹ اشواس نہیں ہو رہا ہے زیادہ دیکھئے اندر کا تاپمان 1200 ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ آیا اور ابھی حالی بھائی ون سے نکالا ہے اور میں اسے ہاتھ میں پکڑ سکتا ہوں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اسی لیے تو اوربیٹر وہ کام کر پاتا ہے جسے کرنے کے لیے اسے بنایا گیا ہے جو گرمی ستہ پڑ لگی ٹائلوں کو جھلنی پڑتی ہے وہ یان میں سوار لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے گرمی سہن کرنے کی اپارک شمتہ ہے ان ٹائلوں میں پر انہیں ہاتھ سے چور چور کیا جا سکتا ہے اگر ٹائلوں کو کوئی نقصان ہو جائے تو اوربیٹر کو لوٹتے سمیں خطروں سے جوجنا پڑے گا یہ لیجے اصلی ٹائل ہے یہ شٹل میں لگائے جانے کے لیے تیار ہے بڑی سافدھانی پورا کسے کٹا تراشا رنگا اور پکایا گیا ہے جانچ نے پرکھنے کے بعد اس پر مارکہ بھی لگا دیا ہے یہ لگائے جانے کے لیے تیار ہے اور اس ٹائل کا اگلا پڑاو ہے باہری انترکش ناسا کا سپیس شٹل کارکرم آدھیکار ایک طور پر دو ہزار دس سے کام کرنا بند کر دے گا نیا ایریس راکٹ کارکرم دو ہزار پندرہ کے پہلے تیار نہیں ہو پائے گا مطلب یہ ہوا کہ بیچ کے قریب پانچ سال تک ناسا اپنے انترکش یاتریوں کو وہ ضروری ساتھ سامان کو سپیس سٹیشن تک نہیں بھیج پائے گا یہ ایک بڑی سمسیہ ہے پر شاید اس کا سامادھان میں مل گیا ہے گینڈی سپیس سینٹر سے صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر ستھت ایک نجی کمپنی سپیس ایکس ناسا کی مدد کو آگے آئی ہے وہ اپنے راکٹوں سے سپیس سٹیشن تک ساتھ سامان پہنچائیں گے ضرورت پڑھنے پر وہ انترکش یاتریوں کو بھی لے جا سکتے ہیں تو آپ ایسی پہلی نیجی کمپنی بن جائیں گے جو ناسا کے انترکش یاتریوں کے لیے ساتھ و سامان لانے لے جانے کا کام کرے گی ٹھیک ہے اگر وہ آپ کے راکٹوں کا استعمال نہ کریں تو انہیں روس سے مدد لینی پڑے گی جی ہاں لیکن وہ تو آج ایک بڑا ہی مہنہ سودا ہوگا سویوز راکٹوں کے ذریعے ناسا کے انترکش یاتریوں کو سپیس سٹیشن تک لے جانے کیلئے روس پانچ کروڑ ڈالر مانگ رہا ہے لیکن سپیس ایکس یہ کام اس سے آدھے دام پر کرنے کا دعویٰ کرتی ہے کام کرنے کے کشل طریقوں اور سیدھے سادھے لانچ پیڈ کا استعمال کر کے دیکھیں بران میں ناسا ہو کے آیا ہوں آپ کا لانچ پیڈ ان کے لانچ پیڈ جیسا نہیں دیکھتا ہے ملکل صحیح ہے ہم اپنے اس طریقے کو کلین پیڈ کہتے ہیں یہاں ناسا جیسا بڑا لانچ ٹاور نہیں ہے گول گھمائیا سکنے والی وہ امارت اس میں موجود رہنے والا تامجام یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو خالی پیڈ نظر آ رہا ہے کیا پوری تیاری ہینگر میں ہی کی جاتی ہے کچھ گھنٹوں میں سب تیاری ہو جاتی ہے اور بس راکٹ کو اڑا دیتے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ کام کرنے کا سستا اور سندر طریقہ ہے شرطیہ طور پر سستا اور سندر ہے رکشے پر سے پہلے سب سے مہتپون کام جو سپیس ایکس کو کرنا ہوتا ہے وہ ہے راکٹ میں ایندھن بھرنے کا ایسے انتظام کیے گئے ہیں کہ ایک گھنٹے میں یہ کام پورا ہو جاتا ہے میرے پیچھے آپ اس گول لکس ٹینگ کو دیکھ سکتے ہیں بہت تھنڈی ترل آکسیجن اس میں رکھی جاتی ہے راکٹ کو شکتی دینے والا یہ ایک مہتپون گھٹک ہے سپیس ایکس والے دعو کرتے ہیں کہ وہ صرف تیس منٹ میں راکٹ میں ایندھن بھر سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے ہر منٹ سات ہزار دو سو لیٹر ترل آکسیجن یہاں سے لانچ پیڈ تک پہنچا نہیں ہوگی پمپ تک بجلی ایک بہت بڑے کیبل کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے بدکسمتی سے یہ کیبل صحیح جگہ پڑنے کی لگا ہے ترل آکسیجن کے ٹینگ سے راکٹ تک ایندھن پمپ کرنے کے لیے بجلی جس سب سٹیشن سے آتی ہے وہ لانچنگ پیڈ کے اس اور ہے یہ کیبل پرکشپن کے دوران راکٹ سے نکلنے والی ان لپنوں کے ٹھیک نیچے استطح ہے جن کا تابمان گیارہ سو ڈگری سینٹیگریٹ سے زیادہ ہوتا ہے کیبل کو بچانے کے لیے اسے زمین میں دفن کرنا ضروری ہے لاؤکس ٹینگ سے لانچ پیڈ تک کی دوری بہت زیادہ ہے کیبل بہت بھاری ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہیچ کر لے جانا اسے بیا بھاریک نہیں ہے جی ہاں کٹ کر بیچ میں جوڑ لگائیں گے ایک دم ساہی بدقسمتی سے جس بیچ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بڑی بری جگہ ہے سرکشت ہے جی ہاں پوری طرح سرکشت ہے میرے پاس اپنا خود کا اکسیجن میٹر ہے میں اس قردے میں زہریلی کیسوں کی موجودگی اور اکسیجن کی اپلدتا کی جانچ کرتا رہتا ہوں بڑیا تو ہمارے پاس اپنا خود کا اکسیجن ماسک ہے کیا یہ چھوٹی سی چیز اتنا کچھ کر سکتی ہے ٹھیک ہے آپ آگے جائیے بتائیے برائن کیا ہم سرکشت ہیں سب ٹھیک ہے اچھا برائن ذرا اپنا میٹر دیکھیں کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا 20.9 اور آپ کتنی ہیں ٹھیک اتنے ہی اچھی بات ہے تو میں بھی نیچے آتا ہوں برائن اے بھگوہان یہ تو میٹرکس فلم کا کوئی سین لگ رہا ہے سیڑھی اوپر لو تو برائن ہمیں ان تاروں نے گھیر لیا ہے یہ تو سب بجلی کے تار ہیں جی ہاں ان میں سے کن کن تاروں میں بجلی بہ رہی ہے اس وقت زیادہ تار تاروں میں سے سچ جی ہاں سب میں بجلی ہے جی ہاں 10,000 وولٹ کی بجلی ان تاروں میں سے بہ رہی ہے صرف اس 25 ملی میٹر کے تامبے کے تار کو چھوڑ کر اسی تار میں جوڑ لگایا جانا ہے تو برائن کام کی بات یہی ہے وہ نارنگ کی تار جی ہاں اور اسے ہم اس نارنگ کی تار سے جوڑیں اسی سے تو شروع کرتے ہیں جوڑ اس ٹرمینل سے لگایا جائے گا اب اس پر دباؤ ڈالا جائے گا تو اب اسے کریمپ کریں گے جی ہاں اس کریمپنگ ٹول سے زرہ دیکھئے میں آپ کی مدد کرتا ہوں زرہ دیکھئے تو کیا سب ہی کریمپنگ ٹول اتنی آواز کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مانو میں آپ کی جان لے رہا ہوں یہ ہو گیا اب دیکھئے چلیے اب دوسرا ٹرمینل لگاتے ہیں چلیے یہ رہا دوسرا ٹرمینل اب اسے یہاں رگ دی جب رہا ہے یہ رہا آ دیکھو ٹرمینل لگا دیا ہے آسان کام تھا کیوں نہیں مزہ آ رہا ہے نا اب دیکھئے دو الگ الگ تار تھے اب انہیں جوڑ دیا گیا ہے دو تاروں کا ملن ہے برائن بس دو آسان سے سوال پہلا یہ کہ یہ پروپین ٹرچ میرے ہاتھ میں کیا کر رہی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ موچھے کب سے بڑھا ہی ہیں آپ نے قریب 20 سال سے بڑیا جواب تھا اور موچھ بھی بہت بڑیا ہے ٹیک ہے اب اس پروپین ٹرچ سے کیا کرنا ہے ہمیں اس شرنک سلیو کو گرم کر کے ٹرمینل پر چڑھانا ہے ایسا کرنے سے یہ سیل ہو جائیں گے باہری واتا ورن کا ان پر اثر نہیں ہوگا یہ چیمبر زمین کے نیچے بنا ہے نچلا علاقہ ہے پانی بھر جاتا ہے یہاں پانی بھر جانے کے بعد بھی اینھن بھرنے والے پمپوں کو بجلی ملتی رہنی چاہیے اسی لئے تو انہیں سیل کر کے سرکشت بنایا جا رہا ہے بلکل صحیح سمجھا آپ نے ٹیک ہے لیکن اتنی سیمیت جگہ میں پروپین ٹرچ کا استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے ہمیں اپنے آکسیجن میٹر پر کڑی نظر رکھنی پڑے گی جیسے ہی میں اس ٹرچ کو جلاؤں گا اس جگہ کی آکسیجن جلنا شروع ہو جائے گی ایک بات اور ہے کہ یہ ٹرچ پھٹ بھی سکتی ہے بلکل ٹھیک میں ایک ایسی جگہ ہوں جہاں بلکل ٹھیک گیسیں بھی ہو سکتی ہیں یہ بھی بلکل صحیح اسی لئے تو ہمارے پاس یہ میٹر ہے یہ تو شون نے بتا رہا ہے ٹیک اس کا مطلب ہم سرکشت ہیں سمجھ سمجھ کا پھیرے برائن سمجھ سمجھ کا اگر آپ یہاں اوپر دیکھئے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ سلیپ سکوڑ رہی ہے ذرا دیکھئے بڑیا سیل لگائی ہے بڑیا کام گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس جوڑ سے پانی نہیں خوز پائے گا ذرا بھی نہیں اس جوڑ نے اتنا تو پکا کر دیا ہے کہ لاک ٹینک میں رکھا ایندھن بڑی شیگرتہ سے لانچ پیٹ پر رکھے راکٹ میں بھر کر اسے انترکش میں بھیجنے کا کام بینا کسی رکاوٹ کے ہوتا رہے گا کیا آپ ہم یہاں سے بھاڑ نکل سکتے ہیں ہاں بلکل جا سکتے ناسا دوارہ نئے راکٹ بنائے جا رہے ہیں پرکشے پڑ کی نئی تقنیق اپنائی جا رہی ہے نئے روور وکسٹ کیے جا رہے ہیں لیکن بہاری انترکش میں خطرے اٹھانے کا کام انسان ہی کرتا ہے انترکش میں وہی لوگ جاتے ہیں جو خطرے اٹھانے کو تیار ہوتے ہیں آپ چار بار انترکش میں گئے ہیں پرتفی کی پرکرما کی ہے آپ نے سپیس ٹیشن کے نرمان میں مدد کی ہے سپیس واگ بھی کر چکے ہیں اور چاند کی ستے پر آپ چل نہیں پائے تھے وہی تو میرا انترکش میں جانا تو انسان کی نیتی ہے میرا کہنا ہے کہ ایک دن پرتفی تو رہے گی نہیں ہمارا بھوشی تو انترکش میں ہی نہیں تھے ہم سبھی کو ایک ایک چھوٹے قدم اٹھانا ہے انسانیت کے پرتی یہی ہمارا یوگدان ہوگا انترکش میں انسان دھان کرنے والوں کو بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے ایک چھوٹی سی سیمت جگہ میں بیٹھ لمبا سا فردائے کرنا پڑتا ہے جتنے بھی انترکش یادریوں کو انترکش میں جانے کا موقع ملا ہے ان سبھی نے اس اوڑان کا کم سے کم دو سال کا پرکشکشن لیا ہے انڈریز دیوار پر جتنی بھی تصویریں لگی ہیں کیا وہ شٹل کے چالکوں کی ہیں یہی سچ ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں آپ کے پاس پرکششن لینے کے بعد انترکش کی یادرہ بھی کیے یہ بھی سچ ہے یہ دنیا کے کچھ سب سے زیادہ پرتبہشالی سب سے زیادہ پرشکشت سب سے زیادہ دلیر لوگوں کی تصویریں ہیں ہاں یہ لوگ سروشریشت ہیں سچ یہ ہے کہ انترکش یادری بننے کے لیے تقریباً ہر کوئی آویدن دے سکتا ہے یہ بھی سچ ہے کہ کامیابی صرف آدھا فیصدی لوگوں کو ہی مل پاتی ہے اب تک صرف تین سو اکیس لوگوں کو ہی یہ سممان مل پایا ہے نوسینا کی چین پرکڑیا سیل سے بھی یہ زیادہ کٹھن ہے دنیا کے سب سے کٹھن ابھیان کے لیے ان لوگوں کو کیسے پرشکشت کیا جاتا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ سبھی لوگ شانت، تھنڈے، صدے سبھاؤ کے واقعی؟ ہاں سب کے سب مطلب ان کا منوبال فالات کا ہے ہاں بلکل صحیح کہا سبھی 87 انترکشیاتری جنہوں نے سپیس شٹل کا سنچالن کیا ہے اسی عمارت میں فلائٹ سیمولیشن کی ٹریننگ لے چکے ہیں واو تو یہ جگہ ہے ہاں جی ہاں یہی موشن بیز سیمولیٹر ہے آج میری باری ہے یہاں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ سپیس شٹل کا ہی اپکرن ہے انترکشیان میں جو اپکرن ہوتے ہیں وہ سب یہاں ہیں یہی سب تو ہوتا ہے سپیس شٹل میں صحیح سمجھے آج ہم آپ کو کمانڈر کی سیٹ پر بٹھائیں گے ٹیک ہے انڈری بیلٹ ماند لیجئے تیار ہوں میں کمانڈر فوسٹر ہوں اوہ انڈری کیا مجھے انترکشیاتری بننے کا موقع مل سکتا ہے آپ ہی کیوں ہر کوئی بن سکتا ہے کچھ تو ہوگا مجھ میں دیکھ رہا ہوں ایسا کیا نظر آ رہا ہے کئی باتیں ہیں لیکن آپ کو کیوں بتاؤں شٹل دنیا کا سب سے جٹلیان ہے اس کا سنچالن کرنا بہت ہی مشکل کام ہے ایک عام ویعوسائق ہوای جہاز کو چلانے کے لیے دھائی سو گھنٹے کا پرشکشن کافی ہوتا ہے شٹل کو چلانے کے لیے اس کا چار گنا پرشکشن ضروری ہوتا ہے کیا ہم موشن اور ایکسٹینڈڈ پیچھ کے لیے تیار ہیں چلیے اصلی اڑان جیسا ہی سب کچھ ہے کرسی پیچھے کو جھگائے جا رہی ہے پیر ہوا میں ہے نظر چاند پر ٹھیک اڑان میں دس سیکنڈ اور یہ چلے پرکشے پند دس سیکنڈ بعد ہوگا پانچ چار تین پرکشے پند کے دوران شٹل کا سو پرتیشت نینترن کمپیوٹر کے پاس ہوتا ہے اسی پرکار کی گربڑی پر نظر رکھنے کے علاوہ پائلٹ کے پاس کچھ خاص کام نہیں ہوتا ہے کھڑکی سے باہر دیکھتے رو اس وقت پرتفی پیچھے چھوٹتی جا رہی ہے چھوٹی دکھنے لگیے اوہ سیندھن والا راکٹ اب الگ ہونے والا ہے اور دیکھئے یہ چلا وہ اب ہم اکیلے ہیں بلکل اکیلے بہت زیادہ تاناو تھا بہت زیادہ جب یان اپنی ککشہ میں پہنچ جاتا ہے تو پائلٹ کمان سمحل لیتا ہے آٹو پائلٹ پر ڈال دیتا ہوں آپ تیار ہیں تیار ہوں یہ نیچے کر دیا ہے اب ہماری زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں کچھ ہے ہو سکتا ہے ضروری جانکاری ناؤ پر برا بھی نہیں ہے کچھ تو ہے مجھ بہت کچھ ہے آپ میں جا ہرشن اس کی رفتار کم کر دیتا ہے پر اس طرح بیمان کو اتارنے میں بہت زیادہ خطرہ چھپا ہے اگر ہم ہوای پٹی چوک جائیں گے تو ہم انجن چالو کر کے دوسری کوشش نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں بس ایک ہی موقع ملتا ہے پہلا اور آخری سمجھ گیا چلیے گھر چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے ایک ورگ بنا ہے جس پر پنک بنے ہیں رڈڈر لگا ہے دکھ رہا ہے کیا وہ ہمارا یان ہے ہاں وہی آپ ہے ٹھیک ہے اور وہاں کیا ہے اس ہیرے کو یان نردیشک کہتے ہیں کیا مجھے بس اتنا کرنا ہے کہ وہ ہیرہ اس چوکھانے کے بیچ پر بنا رہے ہیں صحیح سمجھے اپنے چوکھانے کو اس ہیرے کیوں لے جائیے وہ ہیرہ آپ کو سیدھا کرری سپیس سنٹر لے جائے گا ایک منٹ رکی ارے یہ تو میرے ہاتھ سے جا رہا ہے میرا ہیرہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے ہیرے کو کھونے مت دیجئے میں کھو رہا ہوں سے ہیرے کے ساتھ رہیے بہت اچھا کر رہے ہیں ہاں رنوے میرے سامنے ہے دور ہے پر رنوے نظر آ رہا ہے شباش بہت اچھے ٹھیک ہے آ گیا آ گیا رکھئے اب اسے کھوئیے گا بس پہنچ گئے بس نیچے آنے دیجئے نیچے سامنے یہ تھوڑا کھیچیے بہت تھوڑا سا کھیچیے یہ لینڈ ہو گئے ہم نیچے آ گیا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت بڑیہ کام کیا ہے کیسا لگ رہا تھا بڑیہ کام تھا سچ اپلائی تو کری سکتے ہیں بہت ہی شاندار انبھو تھا ایک سال سے بھی کم سمیے کے اندر انترکشی آتریوں کی اگلی پیڑی کا پرشکشن شروع ہو جائے گا انہیں چاند پر اور منگل گرہ پر بھیجنا ہے ناسا کے لیے یہ ایک نیا ادھیائے ہوگا انسان اپنا اگلا بڑا خدم اٹھانے جا رہا ہے یہی تو اصلی انویشن کا کام ہے سچ کہہ رہے ہیں انجان کے بارے میں جاننا تو انسانی فکرت ہے ہم پوری زندگی یہی تو کرتے رہتے ہیں اور ناسا تو انوستندھان کے لیے ہی بنا ہے یہ روکٹ تو ہمیں آگے لے جانے کا ایک ذریعہ ہے ہم تو اپنے حوصلے کی بدلت جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں ایریز روکٹ کی مدد سے یہ لوگ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں جو اپنے ویگیانک کہانیوں میں ہی پڑا ہے یہاں اس لانچ پیٹ پر کام کرنے والے انجینئر، آرکیٹیکٹ، ڈیزائنر اور بلڈر کو تو سفل ہونا ہی ہے یہ انسان کو نہ صرف چاند پر بلکہ منگل گرہ پر بھی پہنچا دیں گے